اسلام علیکم سٹودنٹس تو چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے جیسے سائنس کیا ہوتی ہے سائنس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں نیچرل فلوسفی کیا ہے نیچرل فلوسفی کے کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو سب سے پہلے سائنس کیا ہے تو بھئی سائنس وہ علم ہے جو ہم تجربات اور مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں اسی علم کو ہم سائنس بولتے ہیں تو یہ دیفنیشن اگر پیپر کے اندر آ جائے تو آپ یہ دیفنیشن لکھ دیں گے اچھا اب سب سے اہم بات کہ یہ جو سائنس ہے یہ کن چیزوں کا مطالعہ ہے سائنس کے اندر کائنات کی کون کون سی چیزیں شامل ہیں یا کون سی چیز جو ہے وہ سائنس کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے جی تو بسیکلی سائنس کی جو فرانٹیرز ہیں مین فرانٹیرز وہ تین ہیں اب what is فرانٹیر فرانٹیر بولتے ہیں حد کو جیسے مثال کے طور پر اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میرا فرانٹیر ہے جی فزکس ٹھیک ہے میں فزکس پڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح سائنس کے جو ہے وہ تین فرانٹیر ہیں سب سے پہلا فرانٹیر کیا ہے جو سائنس کا سب سے پہلا فرانٹر اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورس is very large اب یہاں سے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ساری سائنس کے اندر آتی ہیں یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کا مطالعہ ہے اب کوئی بھی سننے والا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا سائنس بڑی چیزوں کا مطالعہ ہے مطلب چھوٹی چیزیں اور درمیانے درجے کی چیزیں سائنس کے اندر شامل نہیں ہیں یہ سوال جنریٹ ہوتا ہے اس سوال کا آنسر جو ہے وہ سائنس نے اپنے دوسرے فرانٹیر کے اندر دیا ہے اب سیکنڈ فرانٹیر کیا ہے سائنس کا سائنس یہ کہتی ہے کہ یونیورس is small یعنی کہ کائنات جو ہے وہ چھوٹے درجے کی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہیں اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کے اندر چھوٹی چیزیں بھی شامل ہیں یعنی کہ چھوٹی چیزوں کا مطالعہ بھی سائنس کہلاتا ہے اب ہمارے پاس کتنے فرانٹیر ہوگئے دو پہلا فرانٹیر کہہ کہ یونیورس is very large اس کا مطلب سائنس کے اندر بڑی بڑی چیزوں کا مطالعہ بھی شامل ہے اس کے بعد سیکنڈ فرانٹیر ہمارے پاس ہے یونیورس is small اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے اندر چھوٹی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں یعنی کہ چھوٹی چیزوں کا مطالعہ سائنس ہے اچھا اب تیسرا فرونٹر جو کہ سائنس کا اب دیکھو بڑی چیزوں کا مطالعہ بھی سائنس چھوٹی چیزوں کا مطالعہ بھی سائنس بھی کچھ درمیانے درجے کی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں کیا وہ سائنس سے باہر ہیں تو ایسا نہیں ہے اس کا آنسر سائنس نے اپنے تیسرے فرونٹر کے اندر کیا ہے تھرڈ فرونٹر آف سائنس is that یونیورس is middle size کہ کائنات جو ہے وہ درمیانے درجے کی ہے اب درمیانے درجے کی چیزیں جو ہوں گی وہ بھی سائنس کے اندر شامل ہوں گی اب دیکھو بڑی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں درمیانے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں اب اگر یہ تین باتیں کوئی بھی آپ سے کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری کائنات کی چیزوں کی بات کر رہا ہے کائنات کے اندر تین طرح کی چیزیں ہیں بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دھرمیانے درجہ کی چیزیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے اندر کائنات کی ہر چیز کا مطالعہ ہے یا جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں اس یونیورس کے اندر وہ ساری کے ساری جو ہے وہ سائنس کے اندر آتی ہیں اب اس کی اگزیمپل ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جیسے جو فرسٹ فرونٹیر ہے سائنس کا یونیورس is very large بڑی بڑی چیزوں کا مطالعہ دو بڑی بڑی چیزیں کون کون سی ہیں جیسے زمین ہے دوسرے سیارے ہیں جتنے بھی مرکری وینز اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سورج ہے نظام شمسی کا مطالعہ جتنے بھی سٹارز ہیں ان کا مطالعہ یہ سارا جو ہے یہ فرسٹ فرونٹیر کے اندر آتا ہے اچھا دوسرا فرونٹیر جیسے ہم نے پڑھا کہ جو کائنات ہے وہ بہت چھوٹے سائنس کی اس کا مطالعہ بھی ہوا کہ سائنس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں کون کون سی چھوٹے چھوٹے چیزیں جیسے مثال کا طرف بات کر لیں ایٹم کی بات کر لیں مالیکل کی بات کر لیں الیکٹرون پروٹون کی بات کر لیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور میڈل سائز چیزوں سے کیا مراد ہے جو تیسرا فرونٹیر ہے سائنس کا کہ یونیورس جی ہے وہ میڈل سائز ہے اس کا مطالعہ بھی ہوا کہ سائنس کے اندر ہم درمیانے درجے کے چیزوں کا مطالعہ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں درمیانے درجے کے چیزیں کون کون سی جیسے یہ چیرز پڑی ہیں یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈل لیول کی چیزیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی سائنس کے اندر شامل ہیں اب ان تینوں اگزمپل سے تینوں فرانٹیر سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے اندر ہم بڑی بڑی چیزوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں سائنس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور سائنس کے اندر ہم درمیانے درجے کی چیزوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں یعنی کہ سائنس نے یونیورس کی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ سائنس کے اندر شامل ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیچرل فلوسفی کی جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچرل فلوسفی قدرتی فلسفہ جس کو ہم بولتے ہیں اب دیکھو میں جنرل سی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم ایک انسان کی بات کریں تو انسان جس چیز کو بھی دیکھتا ہے نا وہ اس کی ریلٹی دھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بناوٹ اس کا سٹرکچر جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بیسیکلی اگر یہ چیز بنی ہے تو اس کا بیسیک سٹرکچر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک بائیک جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس بائیک کو دیکھیں گے ہم سوچیں گے کہ یہ بائیک چل رہا ہے تو ہمارے مائنڈ کے اندر جو پہلا کوششن جنریٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو اس بائیک کو چلا رہی ہے ایک انسان بھولتا ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر خیالات ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر جو پہلا کوششن جنریٹ ہوتا ہے بھی سارا سسٹم یہ کس نے بنایا ہے اس کی بناوٹ کس طرح کی اس کا سٹرکچر وہ کیسا ہے تو عام لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس چیز کے بارے میں انسان کے مائنڈ کے اندر جو پہلا کوششن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بنی کیسے ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے عام لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہر چیز کی ریلٹی ڈھونڈنے کی خواہش رکھتا ہے انسان کی یہ جو خواہش ہے نا کہ وہ ہر چیز کی حقیقت جان سکے اسی خواہش کو ہم نیچرل فلسفی بولتے ہیں اسی خواہش کو ہم جو ہے وہ قدرتی فلسفہ بولتے ہیں اب خوش ظاہر ہے اگر آپ نے کسی بھی چیز کا انٹرنل سٹرکچر جو ہے اس کو جاننا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس چیز کی سٹڈی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی ریلٹی ڈھونڈنا اس طرح کی سٹڈی کو ہم جو ہے وہ نیچرل فلسفی کہتے ہیں اب نیچرل فلسفی کی دو ٹائپس ہیں کتنی ٹائپس کی دو ٹائپس ایک کو ہم بولتے ہیں بائیولوجیکل سائنسز اور دوسری اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے فیزیکل سائنسز ٹھیک ہے ٹی؟ تو بائیولوجیکل سائنسز کیا ہے؟ بائیو کا مطلب ہوتا ہے زندگی تو بائیولوجیکل سائنسز ایسی سائنسز ہیں جس کے اندر ہم زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس کے اندر ہم جاندار چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جیسے پودوں کی سٹڈی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جانوروں کی سٹڈی کہہ لیں انسانوں کا مطالعہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس بائیولوجیکل سائنسز کے اندر آتی ہیں اور فیزیکل سائنسز کیا ہیں تو بھئی فیزیکل اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سٹرکچر کی بات ہو رہی جسٹ بناوٹ کی بات ہو رہی تو فیزیکل سائنسز وہ سائنسز ہیں جس کے اندر ہم بے جانشیا کا مطالعہ کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ بے جانشیا کا جو مطالعہ ہے وہ فیزیکل سائنسز کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اب ڈیفینیشن کر سکتے ہیں یعنی کہ بائیولوجیکل سائنسز کے اندر ہم زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی کہ فیزیکل سائنسز کے اندر ہم بے جانشیا کا مطالعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر کے اندر جسٹ آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ سائنس کیا ہے اس کی حدیں کیا ہیں سائنس کہاں تک موجود ہے کہاں تک اس یونیورس کو جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پڑھنا تھا جس نیچرل فلوسفی کیا ہے پھر اس کی ٹائپز ہم نے ڈسکس کرنی تھی تو آج کا لیکچر یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ